جی دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے سبدر خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبدر ڈیش ٹپس دوستو آج ڈیزک سوچ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ڈیزک سوچ کو کس طرح رسیور کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے جب آپ کی ایک سے زیادہ ہوتی ہے تو ڈیزک سوچ کا آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے اکثر میری شاپ پہ جب بھی رسیور روگ ریپیرنگ کرانے آتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈیزک کس طرح لگانا ہے کیا ہوتا ہے اکثر پوچھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیزک سوچ کس طرح لگانا ہے اکثر مجھے وڈس اپ پہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ اس بارے میں ویڈیو بنا لیں تو آج کی ویڈیو میری ڈیزک سو سوچ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں اور پلسکٹ باڈی میں بھی ہو سکتے ہیں ڈیزک سوچ ایک ہی طرف سے جیسے بنے ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں تو چار والا ڈیزک سوچ ہوتا ہے آٹھ والا ہوتا ہے سولہ والا ہوتا ہے اکثر ہمیں چار والا ضرور پڑتا ہے چار والا ڈیزک سوچ آپ جوز کرتے ہیں لوگ تو چار والا ڈیزک سوچ اس طرح ہوگا اور آٹھ والا بھی ڈیزک سوچ جوز ہوتا ہے جب آپ کی چار سے اوپر ایلن بیز ہوت ہے تو آٹھ والا ڈیزک سوٹ کے بارے میں بعض میں ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو چار والے ڈیزک سوٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ ریسیور کے ساتھ کس طرح چلا سکتے ہیں ایک الان بیز آپ کی ہے اس سے دوسری الان بیز آپ کنیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایشیا سیٹ اور ساتھ اینل سکس ہے جب ایشیا سیٹ کے ساتھ پاک سیٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو یہ لگانی پڑتی ہے تو چلیں اس کی کنیکشن دیکھ لیتے ہیں پہلے تار کنیکٹ کر کے ساتھ دکھاؤں گا بعد میں آپ کو کچھ مارڈل پہ آپ میں سوچ لگانا سکھاؤں گا جو بھی آپ کا مارڈل ہوگا اس کو دیکھ کے آپ ایزیلی سیکھ لیں گے تو چلیے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ویڈیو میں دو سو میں آپ کو دو دیکھا رہا ہوں یہ اچھی کمپنی کا یہ مہنگ ہے تقریباً دو سو کا آپ کو ملے گا اور یہ دیکھ جو ہے نا یہ سو دو روپے کا آپ کو مل جاتا ہے تو اس پر دیکھ لیں پورٹ ون لکھا ہوا ہے پورٹ ٹو لکھا ہے ان یعنی کہ ٹو لکھا ہے ٹری لکھا ہے فور لکھا ہے آؤٹ میں آپ نے رسیور لگانا ہے اس جگہ پر تو اس جگہ پر آپ کی اگر چار لن بی چل رہی ہیں تو اس جگہ پر آپ لگائیں گے ٹھیک ہے چل رہی ہیں تو آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو اس کی سیٹنگ آپ انہوں رسیوروں میں بھی دینی ہیں تو چلیں ڈیش کے پاس جا کے کچھ ایلن بیس کی میں لگا لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو رسیور میں دکھا دیتا ہوں دوستو یہ میرے پاس کچھ مارڈل ہیں ان پہ میں آپ کو ڈیزک سوچ لگانا سکھا ہوں گا یہ سب سے زیادہ چلنے والے ہیں یہ سادہ رسیور ہے یہ اس اس کنٹرول والا ہے یہ بھی اس اس کنٹرول والا ہے یہ بھلے گوٹو ہے اور یہ اہلی پہندی دس والے رسیور ہیں جیکسل ہیں وہ ہے اور نیچے ہمارا ہے ان پہ یہ ایم پی فور رسیور ہے تو ان پہ میں آپ کو ڈیزک سوچ لگانا سکھا ہوں گا تو چلیئے چلتی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کس طرح ان پر ڈیزک سوچ کام کرتا ہے پاس دو ڈیزک لگے ہوئے ہیں ایک تو یہ اچھے کمپنی کا لگا ہوئے یہ اس کو تین سال ہو گئے ہیں ایک ڈیزک یہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے یہ پلاسکٹ کی باڈی کا یہ خراب نہیں ہوتا اور اس کو زنگ نہیں لگتا اس وجہ سے اس کی پورٹ خراب نہیں ہوتی یہ تین چار سال ہو گئے ہیں یہ لگا ہوا ابھی تک خراب نہیں ہوا اس میں چار ایل ایم بی میری ورکنگ ہیں ایشیا این ایسکس پاک سیٹ اور جا سیٹ لگے ہوئی اس میں ٹھیک ہے ایک ڈیزک سوچ میں نے یہ لگایا ہوئے ٹھیک ہے ان کے کنیکشن اس میں میں نے ایشیا دی ہوئی ہے اور این ایسکس دی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ ایک میری ڈیش یہاں پر لگی ہوئی ہے اوپر ٹھیک ہے این ایسکس والی اور ایشیا یہ لگی ہوئی ہے میری ٹھیک ہے اب آپ نے مین چیز سمجھنی ہے ٹھیک ہے جب بھی ریسیور لگائیں گے تو ریسیور والی جو ریسیور کی طرف سے جو تار آئے گی وہ آپ نے یہاں پر لگانی ہے یہ چیز نوٹ آپ کر لیں ٹھیک ہے اب آپ کی پاک سیٹ ہے یا ایشیا سیٹ ہے جو بھی لگی ہوئی ہے آپ نے یہاں پر لگا دین اتار جیسے کہ میں نے ایشیا نمبر ون پر کر دیئے اور جو ہے نا چار نمبر پر کی ہے اینے سکس کو ٹھیک ہے ایشیا ون کے کر دیئے یہاں پر بھی کر سکتا جہاں بھی کر سکتا تھا یہ ریسیور میں سیٹنگ ہوتی ہے وہاں پر جا کے یہ نمبر دینے پڑیں گے اے بی سی بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے نا ایک ہے بی دو ہے سی تری ہے ٹھیک ہے ریسیور میں اے بی سی لکھا ہوتا ہے اور ڈیزک کے اوپر آپ کا ایک دو تین چار تک لکھا ہوگا بڑا ڈیزک ہوگا تو اس کا آٹھ تک لکھا ہوگا آٹھ والا ہوگا تو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ٹی بی کی طرح سکرین کی طرف اور وہاں پر دیکھ لیتے ہیں ریسیور میں کس طرح سیٹنگ کریں گے یہاں پر میں نے ایک پر رکھ دی ایشیا اور چار پر اینے سکس سکتانے کے لیے جی دوستو میں ایل ایٹی سکرین پہ آ گیا ہوں تو میرے پاس سادہ ریسیور ہے ایم پی ٹو جو پہلے ریسیور آئے تھے دو ادار نو دس آٹھ میں جو آئے تھے ان میں کس طرح ہم ڈیزک سوچ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اینے سکس لگا ہوا ہے تو اب اس پہ میں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو آسان ہوگا یہاں پر آپ آگیں گے آٹو سکین میں تو نیچے آپ کو یہاں پر ایڈیٹ سیٹلائٹ کا اپشن آئے گا ایڈیٹ سیٹلائٹ پہ آپ اکے کریں گے تو یہاں پر آپ نے ہم نے چار نمبر ٹیزک سوچ رکھا ہوا تھا چار نمبر پہ ہم نے یہاں پر چار کرنا ہے جیسے چار کریں گے تو ہمارا اینے سکس چلنے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں دوستو چلنا لگ گئے اب ہم ایشیا سیٹ کو کھول لیتی ہیں اور ایشیا سیٹ پہ بھی دیکھ لیتی ہیں کہ اس کا ڈیزک سوچ ہے ہم نے کس طرح کرنا ہے ٹھیک کر لی ایشیا فائی تو یہاں پر آ کے یہ بھی ہمارا چینل نہیں چل رہا تو یہی پر آنا ہے یا ایڈیٹ سیٹلائٹ پہ بھی آپ آ سکتے ہیں ایڈیٹ سیٹلائٹ پہ آ کے یہاں سے آپ نے ڈیزک سوچ دے دی رہے ہیں پورٹ جو آپ کو وہاں پہ لگا کے آئیں گے وہی پورٹ آپ دیں گے تو یہاں پر یہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے پورٹ دے دی ہے تو ایک نمبر پہ ہم نے لگایا تھا ایک نمبر پہ چل گیا ہے تو اب دوسری کی طرف چلتی ہیں دوستو آپ میں ایم پی جی فور رسیور پہ آ جو کہا ہوں تو اس پہ بھی چینل دیکھیں چل نہیں رہا تو اس کا بھی ڈیزک سوچ کا مسئلہ ہے تو ڈیزک سوچ آپ نے کہاں پر جانا ہے مینو بٹن میں دبائیں گے تو یہاں آپ پر انٹینہ سیٹنگ آپ کو نظر آ رہا ہو گا جائے انٹینہ سیٹپ کسی میں انٹینہ سیٹنگ ہوتا ہے کسی میں انٹینہ سیٹپ ہوتا ہے تو اس طرح کا یہ آپ کو آپشن نظر آ رہے اس پہ آئیں گے اور یہاں سے ڈیزک سوچ آپ لگا سکتی ہیں ڈیزک سوچ نمبر چار ہم نے رکھا تھا تو جہاں پر ہم نے چار کا دین ہے جیسے ہم نے چار دیا تو یہاں پر سکنل ہمارا شو ہو گیا اب یہاں سے ہم ایشیا کا نمبر دے دیتے ہیں نمبر ون پہ ہم نے رکھا تھا تو یہاں پر نمبر ون دے دیتے ہیں تو نمبر ون جیسے ہی کیا تو ہمارے سکنل آ گئے تو اس کا ڈیزک سوچ اس طرح کوئی سیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ ہمارے پاس چینل چل چکے ہیں اگر اس طرح کا آپ کے پاس ریسیور ہے امپی فور تو اس پہ آپ نے اس طرح کی سیٹنگ کرنی ہے اب جلتے ہیں نیکسٹ ریسیور میں دوستو اب جو میرے پاس ریسیور ہے وہ ایف ون کا ہے بہت ایمپورٹڈ یہ ریسیور ہے اس پہ یہ بہت سے لوگوں کے پاس چل رہے ہیں اکثر لوگوں کے پاس علی بہتی دس جس کو ایف ون والا رموڈ لگتے ہیں اور جی ایکس چیٹ زیرو فائیو ان کی ساکھ بھی ایک ہی سیٹنگ ہوتی ہے اس کی آپ کس کہاں پر ہوگی ڈیزک سوچ کی سیٹنگ آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے اب دیکھیں مینو والا بٹن دبا دیا ہے اور یہاں پر انٹینہ سیٹ اپ لکھا ہوا ہے انٹینہ سیٹ اپ میں آنا ہے ہر جگہ پر کوئی نکوی ریسیور ہیں جن کا انٹینہ سیٹ اپ میں نہیں آنا اس کا بھی انٹینہ سیٹ اپ میں آئے گے یہاں پر آپ کو سیٹ لائٹیں شو ہو رہی ہیں اوپر ہمارے یہاں سکس شو ہو رہی ہے تو ہم نے پورٹ دینا ہے ڈیزک میں آکے یہاں پر ڈیسیبل لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہم ڈیزک فورٹ دے دیتی ہیں جیسے دیں گے تو ہمارا سیگنل نیچی آ جائیں گے اب یہاں سے ہم ایشیا کو سیلیکٹ کر لیتی ہیں اور ایشیا کا بھی ڈیزک سوچو ہم دے دیتی ہیں نمبر ون تو ہمارے ایشیا کے بھی سیگنل آ جائیں گے اگر نہیں لگی ہوئی تو پیچھے بیک جیسے کریں گے ہمارے سیگنل آ جائیں گے اس کا نمبر ون پہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تو جب بھی آپ کے پاس ریسیور ہوگا اس کی سیٹنگ اسی طرح ہوگی یہ ہمارے پاس چھوٹی علم بھی چل رہی ہے تو اب ہم ایشیا کو چلا لیتی ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے ایشیا کو چلا ہے ایشیا کے بھی سیگنل آ رہا ہے یہ ریسیور بہت زیادہ چلا ہے اس کی سیٹنگ اس ہوتی ہے اب نیکس ریسیور کی طرف چلتی ہیں دوستو نیکس ریسیور ہمارے پاس ہے اس اس کنٹرول یو ایس بی میڈیا جس کو اس اس کنٹرول والا ریموٹ لگتا ہے یو ایس بی میڈیا والا یہ وہ والا ریسیور سم والے پہلے آئے تھے اس میں میں سوچ آپ کو لگانا سکھا رہا ہوں پندرہ دیرہ چھے بلے گو ٹو اور ان میں ایک ہی سیٹنگ ہوتی ہے ان میں ایک ہی ہوتا ہے اسی طرح انٹینہ سیٹنگ میں آ سکتے ہیں سیٹلائٹ سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے انٹینہ سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے انٹینہ اس طرح کی ہو تو اس میں سیٹلائٹ سیٹ اپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری ایشیا ایک نمبر پہ لگی ہوئی یہ یہاں پر آپ کا ان نون ہو سکتا ہے اور اس کو آپ نے نون ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو ڈیزک نمبر لگانا پڑتا ہے آپ جہاں پر جیسے آئیں کہ اے کو بی میں کروں گا گا تو ہمارا چینل رک جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا اے پہ لگا ہوئے آپ کسی بھی پورٹ پہ لگائیں گے آپ کا سگنل نہیں آئے گا ٹھیک ہے سی پہ بھی نہیں آئے گا ڈی پہ ہمارا لگا ہوئے چھوٹا الین بی تو تار کا سگنل شو ہوگا لیکن سگنل آئے گا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر لیں تار کا سگنل شو ہو رہا ہے لیکن نہیں آ رہا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا جب بھی ایک نمبر اے پورٹ دیں گے یعنی کہ ایک نمبر دیں گے تو ہمارا سگنل آ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی سوچ لگانے کی سمجھ کچھ نہ کچھ آ گئی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سگنل سٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کون سا رسیور بہتر ہے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو مجھے جی جی اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ